اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد شفیق عباسی آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں شیعہ سین آئیں چلتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز کی طرح اکارش زادری کی ریپورٹ ایم ایس کالر سکول میں سائنسی میلے کا انکات کیا کہ اس کا افتتار آنا مزہ رفیق ڈریکٹر سکول نے کیا جس میں شرکت کرنے والے طلبتالبات نے طلبتالبات نے طلبتالبات نے طلبتالبات کے ساتھ ساتھ امنی سائنس کو بھی فروغ دینا ہے عوام اور طلبہ میں سائنس کا شور رجاگر کرنا ہے میلے میں رانہ مزہ رفیق ڈریکٹر سکول نے ایم ایس کالر سکول میں سائنسی میلے سے خطاب کرتے کہا کہ یہ ایونٹ ہمارے بھرتے ہوئے نوجوان سائنس دانوں کو اپنی اجادات کو منظر عام پر لانے کا موقع دے گا سائنسی میلے میں شہر کے موزین مرد و خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی اور اس اقدام کو سرہا کہ اس سے لوگوں میں نیا شور پیدار کرنے میں مدد ملے گی موسیقی مانسر ابرار ہمسیٹی ریپورٹر تناول پریس کونسل دوہزار چوبیس کے حداروں کا اعلان مفتی نیتر ایمان ہزاروی سینر ورس چیئرمن منتخب تفصیلات کے مطابق تناول پریس کونسل دوہزار چوبیس کے حداروں کا اعلان کر دیا گیا مفتی نیتر ایمان ہزاروی کو ورس چیئرمن جبکہ محمد سردار تنولی چیئرمن جاوید تنولی صادر تاہیر ایوان جنرل سیکیٹری اکتر خان تنولی ورس چیئرمن محمد افضل تنولی سینر نائب صدر اجمل تنولی سینر نائب صدر مولانا عمران ہزاروی نائب صدر اور محمد قاسم تنولی سیکیٹری اطلاعات منتخب ہوئے تناول پریس کونسل کے بانی چیئرمن محمد سردار تنولی نے کہا کہ الحمدللہ تناول پریس کونسل جنوری دوہزار چار کو قائم ہوئی جنوری دوہزار چوبیس کو بیس سال مکمل ہوں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ تناول پریس کونسل کے بیس سال مکمل ہونے پر خصوص سے تقریب کا نکات کیا جائے گا تناول پریس کونسل کو لسا نواب کی پہلی صاحب سے تنظیم ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے ساتھ کا بات سے خبر شامل کرتے ہیں ہماری تحصیل بیورو چیف جامع اقبال ملنگی کی ریپورٹ کی مطابق تین روزہ سرانہ ارس مبارک حضرت خواجہ ملنگی بابا اولیہ اکارہ میں 18 دسمبر کو شروع ہوگا اس کی تمام طرح تیاریاں مکمل کر لی گئے ملک بھر کی طرح ساتھ کا بات رہیمیر خان سے کافنوں کے شکل میں مریدین عقیدت مندان شرکت کریں گے ارس کی رسومات تین روز جاری رہیں گے اور اس کی سرپرسی صدادر رشین حضرت خواجہ مقدوم ظہر الحق مسعود شاہ چشتی نظامی کریں گے جبکہ صدادر قائم مقام سجادہ نشین خواجہ ظہر الحق مسعود شاہ کریں گے مزید جی ایس ٹی ویوکے سے خواجہ ظہر الحق مسعود شاہ گفتو کر رہے ہیں آپ کو سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت خواجہ محمد دی نشاہ چشتی نظامی المعروف حضور ملنگی بابا اولیہ کا چالیس ماہ عظیم الشان تین روزہ سالانہ ارس مبارک سرزمین اکاڑا پنجاب میں ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت عقیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے انگریزی تاریخیں اس طرح 18-19-20 دسمبر دوہزار تئیس بروز پیر منگل بود تمام اہل اسلام کو مریدین عقیدت مندان اولیہ کاملین سے رسول اللہ سے محبت رکھنے والوں کو دعوت عام ہے کہ وہ ضرور اس روحانی نورانی اجتماع میں شرکت کریں اور اپنے دامن فیوز و برکات سے مال امال ہو کر لوٹیں اللہ تعالی ہم سب کو عرصے پاک کے فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہت شکریہ السلام علیکم بہاڑی ریپورٹ محمد شمول نظیر مسلم لیگ نون کے حداروں نے مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں لگی قیادت سے مطالبہ کیا کہ مسلم لیگ کے برے وقت میں مسلم لیگ نون کو چھوڑ کر ذاتی مفادات لینے والوں کی بجائے قربانیں دینے والوں کو ہی پارٹی ٹکٹ دیں مطالبہ کیا کہ اپنے سلوگن ووڈ کو عزت کے ساست کارکنوں کو عزت دو کے مطابق ہمارے مطالبوں کو تسلیم کیا جائے وزید چاہتے ہیں شمول نظیر سے جو مسلم لیگ نون کے زلی نیب صدر حاجی اسلام وکیل کے آفس میں ہوئی جس میں مسلم لیگ نون کے لائر فارم کے زلی صدر سابق سیکٹی بار رانہ عمران ریاست زلی نیب صدر حاجی اسلام وکیل سیٹی صدر شیخ عبدالرمان سیٹی نازم چودری سرفراز جاٹر سیٹی نازم رانہ کلیم اختر سیٹی نیب نازم چودری عبدالستار طاہر کرپر سیٹی کے سابق چیر میں روت تارک محمود رانہ شمشاد نمبردار زاہد خان برکی اختر عباس جوئیہ ایڈوکیٹ کانسلر حمید مواتی جوید نمبردار زلی صدر مسلم لیگ نون لیبر ونگ زفر اقبال بٹ جنر سیکٹی ملک زفر اقبال لنگریال سیٹی صدر رانہ رمضان تصیل صدر لیبر ونگ حکیم میاں علی اصد ارائن اور نصر اللہ تارک و دیگر لیگی کارکنان نے مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے پارٹی کے لیے قربانیاں اور ویہاڑی کی تعمیر و ترقی میں پیش پیش مہترمہ تہمینہ دلتانہ کے صاحب زادے زلی صدر میاں عمران دلتانہ کو انہیں ایک سوٹھ بنجا کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ زلے کے تمام ٹکٹ مہترمہ تہمینہ دلتانہ کی مشاورت سے ہی دے تاکہ پارٹی کے مشکل وقت میں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے میاں نواز شریف کے جانز ساتھی مہترمہ تہمینہ دلتانہ کو ان کا مقام ملے تاکہ کارکن پہلے سے بڑھ کر پارٹی کے لیے کام کر سکے دوزہ اٹھارہ میں مہترمہ تہمینہ دلتانہ نے ایک ونگ کے بغیر الیکشن لڑا جبکہ مسلم لنگ نون کے سابق صبائی وزیر نے ازاد حیثیت سے مہترمہ کے مقابلے میں الیکشن میں حصہ لے کر بتیس ہزار ووٹ لیے پھر بھی مہترمہ ترانویں ہزار ووٹ حاصل کر کے صرف بارہ ہزار ووٹوں سے شکیص ہوئی جیسی طرح ایم پی ایک سیڈ پر میاں ساکب اکشید اکتی سو ووٹوں سے جی سکے تمام قوتوں کی مخالفت اور ایک ونگ کے بغیر بھی مہترمہ نے برپور مقابلہ کیا جی ہماری بیروچی پنجاب سینئر صحافی کالمنگار میر امیر احمد مستانہ سہر وردی کی ریپورٹ کی امتابق شہدہ پولیس کی فیملیز کا مکمل خیال رکھا جائے گا ایلیٹ فورس اپنے شہدہ کی قربانے کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی ایس پی ایلیٹ فورس ہیڈکوارٹر پنجاب سلمان لیاقت شہدہ کی فیملیز سے ملنے بہاولنگر آمد کے موقعوں پر گفتگو تفصیل کی امتابق ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ پولیس فورس پنجاب لاہور کی ہدایت پر ایس پی ایڈکوارٹر ایلیٹ فورس سلمان لیاقت کی بہاولنگر آمد جہاں انہوں نے ایلیٹ فورس بہاولنگر کی شہید ہونے والے ملازمان شہید ہیڈ کانسٹیبل کاشیف حسین شہید ڈرائیور کانسٹیبل رزوان شکت کے عرصہ کے گھروں میں جا کر ان سے تازیت کی اور ان کی مالی معابنہ کی ایس پی ایلیٹ سلمان لیاقت نے ایڈیشنل آئی جی ایلیٹ پنجاب کا پیغام پہنچا تو یہ کہا کہ ایلیٹ فورس اپنے شہدہ کی فیملیز کا مکمل خیال رکھے گی شہدہ کے بچوں کا ہر طرح سے مکمل خیال رکھا جائے گا اس کے بعد ایس پی سلمان لیاقت نے پلس نائن میں ایلیٹ کے دربار سے خطاب بھی کیا جس میں ملازمین کے مسائل سن کر ان کے حل کے لئے املی اقدمات کرنے کا حکم دیا ایس پی ایلیٹ سلمان لیاقت نے ہاتھ سے میں زخمی ہونے والے ملازمان سے بھی ملے ان کی حوصلہ افضائی کی اس موقع پر ایس پی ایلیٹ ہیڈکوارٹر پنجاب سلمان لیاقت کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے شہیدوں پر فخر ہے اور ایلیٹ فورس جرائم کی خلاف پہنے سے زیادہ جذبے سے لڑے کی اس موقع پر ایلیٹ فورس بہاول بورڈ ریجن کے منیٹرنگ انچارج انسپیکٹر راو عبدالروف ایلیٹ فورس زیلہ بہاول اگر سمیت ایلیٹ فورس کے دیگر افسران بھی موجود تھے